دوڑ لگتی ہے ہر آدمی کوشش کرتا ہے وہ آگے نکل جائے آج کل بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے وہ دوڑ کیا ہے اسلام کو موڈرن کر کے پیش کیا جائے جو چیزیں پہلے حلال تھیں ان کو حرام کر دیا جائے جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا جائے عام آدمی تو عام آدمی ہے حکومتیں اس کام میں لگی ہوئی سعودی عرب کے ولی اہد نئی نسل کا پہلا انسان پہلے بوڑے گزر گئے دو چار باقی ہیں سلمان اپنے بیٹے کو آگے لے آیا لوگ اس کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا نہیں سعودی عرب کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا انسان ہے لیکن کیا کریں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا نا نوز کی بیوی بھی نبی کی بیوی تھی ابو طالب نبی کا چچا تھا لوگوں کے دل منور ہوتے رہے ما کنت تدریم الكتاب ولل ایمان اے اللہ کے نبی نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا ولیکن جالناہ نور النہذی بھی من نشا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر تیرے دل کو منور کیا اور تُو نے بلال کے دل کو منور کیا سحیب کے دل کو منور کیا آشا کے دل کو منور کیا تُو نے ختیجہ کے دل کو منور کیا ابو بکر اور عمر کے دل کو منور کیا ہم جس کا چاہتے ہیں دل منور کرتے ہیں سلمان حافظ قرآن ہے ہر روز ایک سپارہ قلاوت کرتا ہے قرآن کی اور بیٹا ناخلف معذرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اب تک دکیہ نوسی اسلام پیش کیا ہمارے اباؤ اجداد نے اب تک دکیہ نوسی اسلام پیش کیا اب ہم مادرن اسلام پیش کرے گے وہ دکیہ نوسی اسلام میں عورت کا پردہ کہا ہٹا دو عورت گھر میں رہے یہ دکیہ نوسی اسلام پرانا اسلام وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُن نعوذ باللہ اللہ بھی دکیہ نوسی بات کرتا ہے نبی بھی اللہ کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو اے عورتوں جاہل جاہلیت کے زمانے میں جو تم کھلے عام پھرا کرتی تھی ایسے نہ کرو چار دیواری میں رہو وہاں کی حکومت نے پارلیمنٹ میں لا بٹھایا ہے عورتوں دفاتر میں موجود ہیں عورتیں یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہو رہی ہے دفاتر میں جہاں کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا وہاں کرسیوں کے ساتھ کرسیاں لگائی گئی ہیں عورتوں اور مردوں کی یہ مارڈرن اسلام عورت اکیلی سفر نہیں کرسکتی یہ دقیانوسی پرانا اسلام اصل اسلام کتاب و سنت والا اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محرم کے بغیر عورت کا سفر کرنا حرام چاہے وہ بیت اللہ کا حج کرنے بھی جائے حرام ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد پر جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے کیا کہا اللہ کے نبی نے جا تو جہاد پر فرمایا جہاد کی لسٹ سے تیرا نام کٹ گیا اپنی بیوی کے ساتھ جا حج اور عمرہ کر کیوں بیوی اکیلی نہیں جا سکتی محرم کے بغیر یہ پرانا اسلام تھا اللہ اور اس کے رسول کا نیا اسلام کیا آیا ہے موڈرن اسلام کیا آیا ہے عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے خود ڈرائیونگ کر کے جہاں مرضی جا سکتی ہے پرانے قوانین میں کوئی عورت کسی ہوتل میں کمرہ بک اکیلی نہیں کروا سکتی اب جس چاہے ہوتل میں جا کر کمرہ بک کروالے اس کو اجازت ہے یہ موڈرن اسلام پرانے اسلام میں ان کے آباؤ اجداد میں محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ مل کر ان مقبروں قبروں عبادتگاہوں کا صفایہ کیا ان کو صفائے ہستی سے مٹایا کہ آج بھی بے دین مشرک بدتی لوگ اس دن کو یاد کر کے روتے ہیں جنگت البقی میں صحابہ کے مزارات گرا دیئے گئے بلڈوز کر دیئے گئے وہ درخت جن کی پوجہ ہوتی تھی جیسے ہمارے برے صغیر میں پوجہ ہوتی ہے سعودی عرب میں بھی محمد بن عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے درختوں کی پوجہ ہوتی تھی درختوں کے پاس آ کر عورتیں ٹاکیاں کپڑے ڈپٹے باندھ کر کہا کرتی تھی بیٹا دے دے یہ محمد بن عبدالوہاب اور آل سعود نے شرک کا خاتمہ کر کے توحید کی سرزمین جس میں اللہ کے نبی نے توحید کا بوٹا لگایا تھا اس سرزمین کو پھر ویسے ہی توحید کے لئے ہرام ہرام کر دیا اور آج ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں وہاں بھی مزارات پر تعمیر شروع نہ ہو جائے یہ فلاں بابے کا مزار ہے یہاں تو کوئی چڑی شاہ ہے کوئی لسوری شاہ ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی نکل ہی آئے گا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس سرزمین پر پھر شرک اور بدت عروج پر نہ پہنچ جائے جیسے ہمارے برے صغیر میں عروج پر اللہ نہ کرے کہ ہم وہ دن دیکھیں یہ حکومت مارڈرن اسلام پیش کر رہی ہے اور امریکہ میں بھی ایک قرآن چھپ گیا ہے جس قرآن میں